بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے خطوت نویسی یہ سوال خط یا رودات یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو امتحان میں آتی ہے یا آپ کو خط آئے گا یا آپ کو رودات آئے گی آج ہم صرف خط کی بات کریں گے کہ خط کو کیسے لکھا جائے کہ یہ دس نمبر کا سوال ہے تو دس میں سے دس نمبر ہی ہمیں امتحانات میں حاصل ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خط کہتے کس کو ہیں خط شخصی جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے یعنی اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے خط سے انسانی شخصیت کا اظہار بھی ہوتا ہے عام طور پر خط تین قسموں کے ہوتے ہیں یا ذاتی خطوط ہوتے ہیں یا کاروباری خطوط ہوتے ہیں یا عمومی خطوط ہوتے ہیں خط کو ایک اہم ذاتی اور تاریخی دستاویز کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے یہ عدبی اصناف میں بھی شامل کیا جاتا ہے اب یہ تو اس کا ایک تعرف ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خط کہتے کس کو ہیں تو سادہ سی بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی کاروباری اور عمومی معاملات کو اپنے جذبات کے اظہار کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہو تو اس کا بہترین ذریعہ خط ہوتا ہے اب خط یاد رکھئے دس نمبر کا ہے پانچ نمبر کا اس کا پیٹرن ہے اور پانچ نمبر کا اس کا نفس مضمون ہے عام طور پر بچے جب طالب آ جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے تو وہ اپنی طرف سے تو خط کا سوال درست طریقے سے حل کر کیا ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں جو اصول و ضوابط ایکزیمینر کو پیپر چیک کرنے والے کو چاہیے ہوتے ہیں چونکہ ہم نے ان سارے اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھا ہوتا جس کی وجہ سے ہمارے اچھے مارکس نہیں آتے اور ہم اتنے آسان سے سوال میں بھی اپنے نمبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کٹوا بیٹھتے ہیں اب آپ دیکھئے میں نے بتایا کہ دس نمبر کا سوال ہے اگر آپ پیکٹرن ہی ٹھیک طریقے سے لکھ آئیں ٹھیک طریقے سے لکھائیں اور تو پانچ نمبر تو یہ ہو گئے اور اندر آپ مواد جیسا بھی لکھائیں دو تین نمبر بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس دس نمبر کے کوئیسٹن میں سے ساتھ آٹھ نمبر لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے نفس مضمون اندر کا جو مواد ہے وہ بھی در اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے دس میں سے دس نمبر مل جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کن کن اصول و ضوابط کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے خط لکھتے وقت تو دیکھئے درہا خط لکھنے کے اصول و ضوابط خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے کہتا ہے جی کہ دھائی طرف ایک انچ ہاشیاں لگائیں اپنے مارجن لائن لگانی ہے وہ ایک انچ تک کی آپ سب سے پہلے مارجن لائن لگائیں گے ڈبل مارجن لائن لگائیں رائٹ سائیڈ پر دھائی طرف تو زبردست ہے پھر وہ کہتا ہے جی کہ پہلی دوسری اور چوتھی سطر کے آغاز میں ایک یا دو الفاظ کی جگہ چھوڑ دیں یعنی جب آپ مارجن لائن کے ساتھ آپ جو پہلی دوسری اور چوتھی لائن لکھیں گے تو ابھی میں آپ کے سامنے اگلے پیج پر جا کے آپ کو بتاؤں گا بھی تو ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اصول کیا ہے تو آپ نے مارجن لائن کے ساتھ ہاشیاں کے ساتھ ایک یا دو الفاظ کی جگہ کو چھوڑنا بھی ہے اور جب آپ مضمون خط کا مواد لکھ رہے ہو خط کا مضمون لکھ رہے ہو تو آپ نے سادہ اور مختصر فکرات لکھنے ہیں آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کی عمر اس کی حیثیت اور اس کے ساتھ تعلق کے مطابق آپ موضم الفاظ کا استعمال کریں گے انسانی جذبات اور احساسات کا بھی آپ خط لکھتے وقت مکمل اظہار کریں گے جتنا بھی آپ مواد لکھیں گے خط کا اس کو آپ نے تین پیراگراف میں تقسیم کرنا ہے ایک ہوتا ہے ابتدائیہ ایک ہوتا ہے مدعا مدعا اور ایک ہوتا ہے اختتامیہ ابتدائیہ میں آپ نے سلام دعا حال چال پوچھنا ہوتا ہے اصل مدعا میں آپ والد کے نام خط لکھ رہے ہیں پیسے منگوانے ہیں تو وہ آپ پوری بات لکھیں گے آپ دوست کو سیر کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ آپ پوری کہانی لکھیں گے کہ ہم یوں جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے پھر اسی اختتام میں آپ نے پھر اس کے گھر والوں کو سلام دعا کہنا ہوتا ہے تو یہ تین حصوں پر مجتمل جا وہ خط لکھا جاتا ہے اس کے کم از کم تین پیراگراف بنای جاتے ہیں الفاظ میں اندہ منظر کشی کی جائے یعنی آپ اگر کسی سیر کے مقام تفریح مقام کا ذکر کر رہے ہیں کسی لائبریری کا ذکر کر رہے ہیں آپ اپنے ہاسٹل کے ڈیوز کا ذکر کر رہے ہیں آپ کالج کی فیز کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ اس انداز میں لکھیں کہ وہ ساری کہانی حقیقت لگے پھر آپ گھر والوں کی خیریت دریافت کرنا اور اپنی بتانا یہ خط کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور خط جو ہے وہ ڈیڑھتا دو صفحات پر مشتمل ہوتا ہے ڈیڑھتا دو صفحات پر مشتمل آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے تو آپ کو دس میں سے دس نمبر مل جاتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نمبروں کی تقسیم کیا ہے سب سے پہلے ہے پیشانی یعنی اب خط کے چار حصے بنیں گے پیشانی یعنی شروع کہاں سے ہونا ہے جس میں آپ نے خط تحریر کرنے والے کا پتہ یعنی امتحانی مرکز سادہ سمپل سمجھئے آگے میں اس کا نقشہ بھی پیش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ مارجن لائن کے ساتھ ایک یا دو لفظ چھوڑ کے امتحانی مرکز لکھنا ہے کمرہ امتحان نہیں لکھنا کمرہ امتحان لکھیں گے نمبر نہیں امتحانی مرکز اب آپ نے اگر صرف امتحانی مرکز لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کا ایک نمبر مل جائے گا پھر اس سے نیچے والی لائن میں مارجن لائن سے آپ نے ایک یا دو الفاظ چھوڑ کر جہاں آپ نے امتحانی مرکز لکھا تھا بلکل اسی کے نیچے آپ نے جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے اور تاریخ آپ نے اس طریقے سے لکھنی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے دو اپریل دو ہزار بیس اسویں تاریخ ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اسی دن کی ہی لکھیں آپ یہی والی یاد کر لیں ہمیشہ تو آپ یہی لکھتے رہیں اسی انداز میں وہاں لکھائیں بریکٹ نہیں لگانی اردگر دیئے تو میں نے اس کو الگ کرنے کے لیے جو ہے وہ بریکٹ لگائی تو ایک نمبر اس کا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ پیج کے درمیان میں اگلی تیسری لائن پر تیسری لائن پر یعنی یہ دیکھئے پہلی لائن میں امتحانی مرکز دوسری لائن میں دو اپریل دو ہزار بیس یہ آپ نے مارجن لائن سے ایک یا دو الفاظ چھوڑ کر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جس کو آپ مخاطب کرنے لگے ہیں آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں والد کے نام خط لکھ رہے ہیں چچا کے نام لکھ رہے ہیں والدہ کے نام لکھ رہے ہیں جس کے نام بھی خط لکھ رہے ہیں تو وہ آپ نے پیج کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ قبلہ والد مکرم لکھنا ہے اس کا آپ کو ایک نمبر ملے گا پھر اس کے بعد آپ نے جہاں پر اوپر امتحانی مرکز لکھا تھا دو اپریل دو ہزار بیس لکھا تھا بلکل اسی کے نیچے اسی کے نیچے آپ نے جو ہے وہ السلام علیکم بھی لکھنا ہے السلام علیکم لکھنا ہے یہ آپ کی چوتھی لائن بنیں گی چوتھی لائن تو جب آپ چوتھی لائن میں جو ہے وہ لکھیں گے تو چوتھی لائن میں لکھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چوتھی لائن میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے السلام علیکم تو پہلی دوسری اور چوتھی لائن پہلی لائن میں آ گیا انتحانی مرکز دوسری لائن میں آ گیا تاریخ تیسری لائن میں آ گیا قبلہ والد مکرم جو آپ نے پیج کے درمیان میں لکھنا ہے اور آگے آپ نے جو ہے وہ مخاطبہ کی جو علامت ہے وہ علامت بھی آگے آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے اور یوں آپ نے مخاطبہ کی علامت لگانی ہے قبلہ والد مکرم اس کے بعد آپ نے السلام علیکم جو لکھنا ہے یہ چوتھی لائن میں لکھنا ہے اور وہ آپ نے اسی جگہ پہ لکھنا ہے جہاں اوپر آپ نے امتحانی مرکز یا تاریخ لکھی تھی تو یہ بھی آپ ایک یا دو لفظ جو ہے وہ کی جگہ چھوڑ کر آپ لکھیں گے تو یہ ہو گئے آپ کے چار نمبر اس کے بعد پانچ نمبر کا آپ کا نفس مضمون ہے جس کے تین حصے ہیں آغاز ہے اصل مدعا ہے اور اختتامیہ ہے تکمیل مضمون ہے اس کے بعد آپ نے مناسب دعایہ کلمات اینڈ پر لکھنے ہیں ایک لائن میں جو وہ امی کو سلام جو ہے وہ چھوٹوں کو پیار یہ جو ایک جملہ اینڈ پر لکھا جاتا ہے ایک نمبر اس کا ہے یوں یہ دس نمبر کا جو ہے وہ خط ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو مزید جو کنفیوجن یا ابھی تک کوئی بات آپ کو کلیر نہیں ہوئی تو وہ یہاں پر آپ کو جب وہ کلیر ہو جائے گی دیکھئے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے مارجن لائن لگانی ہے تو یہاں دیکھئے سب سے دائیں طرف مارجن لائن لگی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا ایک یا دو لفظوں کی آپ نے جگہ چھوڑ کر امتیانی مرکز لکھنا ہے اب آگے کوئی کومہ کوئی فل سٹاپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ پورا پیٹرن آپ کے سامنے بنا ہوا ہے آپ کو سمجھا جائے گی پھر اسی کے نیچے دوسری لائن میں یہ پہلی لائن تھی انتیانی مرکز اس کے بعد دوسری لائن میں آپ نے دو اپیرل دو ہزار بیس لکھنا ہے تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی ساتھ کہ آپ تاریخ لکھیں ایسے ہی لکھنا ہے پھر تیسری لائن میں آپ نے قبلہ والد مکرم یہ پیج کے درمیان میں لکھنا ہے اور آگے مخاطبہ کی علامت آپ نے دے دینی ہے ندائیہ کی علامت دے دینی ہے اس کے بعد پھر چوتھی لائن ہے تو یہ دیکھئے چوتھی لائن میں السلام علیکم لکھا ہوا ہے اور یہ بالکل اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے جہاں آپ نے امتیانی مرکز یا تاریخ لکھی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے طریقے سے لکھنا ہے درمیان میں بعض اوقات بچے غلطی کرتے ہیں اور السلام علیکم کے درمیان واو بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ واو غلط ہوگا اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے اب تک آپ کو ان چار جملوں یعنی امتیانی مرکز تاریخ اور قبلہ والد مکرم اور السلام علیکم اس چار جملوں کو چار ان باتوں کو لکھنے سے آپ کو چار نمبر مل جائیں گے جیسے ہی آپ نے اسلام علیکم لکھا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلا پیرا گراف شروع کر دینا ہے اور اس میں آپ نے ابتدائیہ لکھنا ہے مجھے امید کل ہی آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا یا آپ کا خط موصول ہوا بہتر ہے آپ گرامی نامہ لکھیں کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا اچھے الفاظ استعمال کریں ورنہ اگر آپ یہ بھی لکھاتے ہیں کہ یہ آپ کا خط موصول ہوا پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی جو ہے وہ آپ سب خیریت سے ہیں میں بھی خیریت سے ہوں آگے جو ہے وہ آپ کی خیریت چاہتا ہوں تو یہ اگر آپ اس طرح کے کہ جملے ابتدائی لکھتے ہیں تو یہ خط کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو آپ طور پر آپ نے دو سے تین لائنز کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اگلا پیرا گراف شروع کرنا ہے جو خط کا دوسرا حصہ ہوگا اور اس میں آپ نے اپنا مدعا لکھنا ہے کہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں کیا کہانی ہے آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس خط میں آپ ازارے افسوس کر رہے ہیں آپ تفریح مقام کیلئے بلا رہے ہیں آپ پیسے منگوا رہے ہیں آپ جو ہے وہ اپنے نمبروں کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ چھوٹے بھائی کو نصیت کر رہے ہیں جو بھی خط آیا ہوا ہے آپ اس ساری کہانی کو اگلے پیرا گراف میں بیان کر دیں گے اور وہ کہانی آپ جو ہے وہ کم از کم ایک سے زیادہ پیج پر مشتمل وہ کہانی ہونی چاہیے وہ ایک سے زیادہ پیج پر وہ کہانی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر تیسرا حصہ آتا ہے اختتامیہ کا جس میں آپ گھر والوں کو سلام پیار اور چھوٹوں سے پیار کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک آخری جو وہ ڈیر سے دو لائن کا جو ہے وہ پیرا گراف بنایا جاتا ہے جس کا ایک نمبر ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر وسلام اور آپ کا تابع فرما علیف بیجیم آپ جو ہے وہ یہ لکھ دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ خط مکمل ہونا چاہیے اس میں کسی جگہ پر تاریخ لکھنے کی نیچے ادھر ادھر اور کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے رولنبر کلاس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے وسلام دیکھیں ذرا اس کے اندر ایک مردبہ پھر دیکھ لیجئے کہ کن چیزوں کو آپ نے جو مد نظر رکھنا ہے جہاں میں نے لکھا ہے خط کا نمونہ یہاں پر خط کا عنوان آ جائے گا کہ والد مکرم کے نام خط منی آرڈر منگوانے کے لیے یا تفریحی مقام پر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے یا دوست کے نام خط والدہ کے وسال پر اظہار تازیت کے لیے تو وہ جہاں خط کا نمونہ میں نے لکھا ہے وہاں خط کا عنوان آ جائے گا جو آپ کو آپ کے سوال میں پوچھا ہوا ہوگا اس کے بعد آپ نے امتیانی مرکز اسی طریقے سے ترتیب یہی ذہن میں رکھ لیں اور خط کے تین حصے بنانے ہیں آپ چار پیراغراف بھی اس کے بنا سکتے ہیں اور پورا خط جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو صفات پر مشتمل ہونا چاہیے اور اینڈ پر آپ نے کہیں کومہ کہیں فل سٹاب کوئی کچھ نہیں ہے صرف سادہ سی بات ہے و السلام آپ کا تابع فرما علف بے جی جی عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ کو خط کا جو پیٹرن ہے جو بہت ہی آسان ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے صرف اگر یہ پیٹرن بنا آتے ہیں درستی کے سے پانچ نمبر اس کے اور پانچ نمبر ان تین حصوں کے ہیں جس میں آپ نے ابتدائیہ نفس مضمون اور اس کے بعد اختتامیاں لکھنا ہوتا ہے ان کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو آپ نے پورے کے پورے خط کو اس طریقے سے لکھنا ہے تاکہ آپ غلطیوں سے محفوظ رہیں اور آپ کے یہ آسان نمبر جو ہیں وہ کہیں پر بھی نہ جائیں اس کے مقابلے میں آپ طور پر روداد آتی ہے تو یا خط آتا ہے یا روداد آتی ہے تو زیادہ اوقات زیادہ مرتبہ خط آتا ہے لہذا اس کو بھی آپ نے زیادہ فوکس کر کے دیکھنا ہے زیادہ توجہ سے دیکھنا ہے اور روداد بھی ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے تو تب تک کے لیے آپ اس کی اچھے طریقے سے تیاری کیجئے پریکٹس کیجئے گھر میں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور اس پیپر پیٹرن کو اس خط کے پیٹرن کو خط کے اس پیٹرن کو بڑے دھیان اور توجہ سے سمجھ کر اسی طریقے سے غلطیوں سے پاک لکھئے تاکہ بورڈ میں ہمارے اچھے نمبر آ سکیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ